اسلام علیکم لیکچر نمبر ترٹین کورس اسٹری ایجری در ون اس لیکچر میں ہم آج ڈسکرشن کریں گے فائپ نمبر سمبری کے بارے میں اور اس کے علاوہ ہم ڈسکرشن کریں گے دا باکس اینڈ ویس کر پلوٹ کے بارے میں اچھا یہاں پر فائپ نمبر سمبری کی ہم نے توری بور ڈسکرشن پچھلے لیکچر میں کی دی یہاں پر یہ فیج ہے اس کو پانچ چیزیں ہیں ہمارے پاس فائپ نمبر سمبری میں ایک ہے ایک سناٹ جو سب سے منیمم ویلیو ہوتی ہے ڈاڈا میں اور دوسرا ایکس ایم جو سب سے میکزیمم جو سب سے لارجسٹ ویلیو ہوتی ہے اور کورڈائل ون دا فرسٹ کورڈائل اور کورڈائل تری دا ترڈ کورڈائل اس کے ساتھ میڈین ایکس ٹیلڈا سے ریپریزنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکس ایم لارجس ویلیو یہ پانچ چیزیں جو ہے یہ فائپ نمبر سمبری ہیں اس اگزیمپل کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا یہ اگزیمپل ہے یہ نیام افی نورسٹریز ہے یہ اس کی ڈیٹا ہے اور یہاں پر اس کی سمالیسٹ ویلیو یہاں پر اس ڈیٹا میں ترڈی فائنٹ زیرو ہے اور لاجسٹ ویلیو یہاں پر یہ ہے اور جسٹرک کرف ہو اسی طرح تو وہاں پر پھر اس طرح ہوگا کہ جو میڈین ہوگا یعنی میڈین جو میڈین سے قوارڈ ایل ون تک اور میڈین سے قوارڈ ایل 3 تک یہ ڈسٹنس بلکل سیم ہی رہے گی اسی طرح میڈین قوارڈ ایل ون سے پھر جو سب سے سمالیسٹ ویلیو ہوتی ہے ایکس نارٹ اور سب سے لاجسٹ ایکس ایم تو ایکس نارٹ اور قوارڈ ایل ون کی جو یہ ڈسٹنس ہے درمیان میں اور اس طرح قوارڈ ایل 3 اور ایکس ایم جو لاجسٹ ویلیو کی یہ بھی سیم رہے گی ایکسٹنشن جو ہے رائٹ سائٹ کی طرف ہوئی ہے یہاں پر میڈین لیسٹن ہوگا میڈ کارڈ ایل رینج اور لیسٹن ہوگا میڈ رینج یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا ہوگا اب ہمارا نیکس ٹاپک ہے باکس انڈ ویسکر پلات یہ ہے باکس انڈ ویسکر پلات یہ جو گراپکل رپیزنٹیشن آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ باکس ہے اس میں یہ ریکٹینگولر شکل جو ہے باکس ہے اور یہاں پر یہ ویسکر یہ لائن ہے رائٹ اور لیسٹ رائٹ اس کو ویسکر کہتے ہیں تو اس لئے اس کا نام باکس انڈ ویسکر پلات ہے اس کے ذریعے ہم فائب نمبر سمیری رپیزنٹ کر دے ہیں سمیری ہمارے پاس ایکس نارٹ کا لارجس مالیس ٹویلیو تو یہ رپیزنٹ کرے گی سمالیس ٹویلیو اور یہ جو ایکس ایم ہے یہ لارجس ٹویلیو اور اسی طرح ایک باکس بنائیں گے باکس ہم کس طرح بنائیں گے تو جہاں پر بھی میڈین ہو یہاں پر ہو یا یہاں پر تو اسی بلکل اسی کے سامنے ایک لائن دراؤ کریں گے تو یہ ایک رپیزنٹیشن ہوگی باکس انڈ ویسکر پلات کا ایک سمپل ہے ہمارے پاس تیبل شوز ڈاون ٹائم ان آورز ریکارڈ فار ترٹی ماشینز آن بائی آل آج منفیکچنگ کمپنی پیرود آف ٹائم کوورڈ فار آل ماشینز یہ ترٹی ایبزرویشن ہے ڈاؤن ٹائم ان آورز تو ریکارڈ ترٹی ماشینز کی ڈیٹا ہے جہاں سے لگر یہ تقریبا ترٹی ایبزرویشن سے ہے تو اس کے لئے باکس انڈ ویسکر پلات کس طرح بلائیں گے باکس انڈ ویسکر پلات کے لئے ہمیں پانچ چیزیں کی ضرورت ہے پائم نمبر سمری ہے تو اس ڈیٹا کو سب سے پہل اگر آپ اسنڈنگ آرڈر میں لکھیں تو اسنڈنگ آرڈر میں لکھیں سب سے سمالیسٹ ویلیو اس میں ون ہے اور سب سے لارجسٹ ویلیو اس میں ترٹین ہے یہ والا سمالیسٹ ون اور لارجسٹ ترٹین ہے تو ون فائف ٹائمز ہے ون 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 اس طرح فائب پھر ٹو یہاں پر انلی ون ٹائم آیا ہے یہاں تو اسی طرح پھر پانچ دپا ون لکھنے کے بعد آپ اس طرح ٹو لکھیں گے پھر ٹری ون ٹائم ہے پھر فور دیکھیں گے فور اس میں تقریباً ایٹ ٹائم ہے یا سی ہون اس کو اتنی ٹائم لکھیں آپ ٹو سو ہن ترٹین تک جائے پھر اس کے بعد اس میں آپ سمالیسٹ ویلیو تو ون ہے ایکس ناٹ یہ تو ون ہو گیا اور لارجسٹ ویلیو کیا ہے ایکس ایم او ترٹین ہے یہ تو کلیر ہے پھر ہمیں کیا قوارڈال ون فائنڈ کرنا ہے قوارڈال تری اور میڈین تو قوارڈال ون کس طرح پائنڈ کریں گے یہاں پر جو قوارڈال ون فائنڈ کی گئے the first quartile the first quartile is 30 plus 1 divided by 4 کیونکہ n plus 1 first quartile is طرح کیونکہ n plus 1 divided by n plus 1 divided by 4 تو یہاں پر n total observation 30 ہے 30 plus 1 divided by 4 اور 30 plus 1 equal to 31 over 4 اور 31 آف 4 کو divide کر لے تو تقریبا یہاں پر 7.75 بنتا ہے اور 7.75 یعنی 7.7 تقریبا 8 تک راؤنڈ اپ ہوتی ہے تو جب آپ اس کو ascending order میں لکھیں گے 1,2,3,4,5 اس طرح 5,6,7,8 تو 8 نمبر پر جو ڈیٹا ہوگا وہ تقریبا ہوگا یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ 4 ہے کیونکہ پہلے 5 دفع تو 1 آئے گا پھر اس کے بعد 2 پھر اس کے بعد 3 تو 7 ہوگے تو 8 نمبر پر 4 ہوگا کیونکہ پھر 4 ہے اسی طرح ہم پھر میڈین معلوم کریں گے اور میڈین کے لیے ہم 30 پلس 1 دیوائیڈ بائی ٹو ہوں گے n پلس 1 دیوائیڈ بائی ٹو یہاں آپ نوڈ کر لیں 30 ایبزرویشن ہے total n پلس 1 دیوائیڈ بائی ٹو 30 پلس 1 دیوائیڈ بائی ٹو 31 پلس 2 دیوائیڈ بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو 15.5 تقریبا 16 نمبر جو ایبزرویشن ہوگا 1 سے start کر لیں تو 5 times 1 پھر 2 ہے پھر 3 ہے 7 ہوگا پھر 4 8 times ہے 1,2,3,4,5 اس کو آپ ascending order میں لکھیں گے تو آپ بالکل جسٹ کلیر رہے گا اسی طرح میڈین آپ کو میڈین کی جو ویلیوز ہوگی ہو آپ کو ملے گی 15.5 یعنی 16 ایبزرویشن پر آپ کو 5 ملے گی تو 5 is the median of this data this data تو یہاں پر ترڑ گوڑیل بی سی طرح یہاں پر 3 into n plus 1 divided by 4 3 into n plus 1 n کی جگہ 30 30 plus 1 31 و 4 31 و 3 3 3 1 3 3 3 3 9 93 3 4 4 equal to یہاں پر 23.25 23.25 یعنی 23rd value جس observation آپ ascending order میں لگے تو یہاں پر تقریبا 8 بن گی ہے تو یہ ہوگی اس کی 3rd گوڑ پھر اس کے لئے آپ box and whisker plant بڑھا ہوگی پھر اس طرح پھر اس طرح ہوگا کہ یہاں پر سب سے smallest value 0 سے لگر 14 تک 1 2 3 3 طرح تو 1 smallest value ہے یہاں 1 کے لائن ہے پھر اس کے بعد سب سے largest value 13 کے بعد 13 یہاں ہے تو 13 کے لگر یہ لائن ہے یہ whisker ہے اور یہ بھی whisker ہے سب سے پہلے box بنائیں گے اسی طرح box کہاں سے start کر لیں quad 1 کیا 4 یہاں ہے تو 4 کے سامنے box شروع کر رہے اور قاعد 3 تک جائے 3 8 تھی تو یہاں پر add ہے بالکل add تک اسی طرح ایک box بنائیں پھر median value 5 تھی تو 6 سے کم یہاں 5 ہے تو 5 کے سامنے اس میں line draw کر لیں پھر line extend ویسکر اس line کے اس box ہے اور 2 line ویسکر ہے اس لئے box and whisker plot اس کو minimum value smallest value تک لے آئے اور لائن largest value دے یہ ہمارا box and whisker plot جب box and whisker plot جب symmetric data to symmetric ویسکر line جو بلکل تو یہ distance بلکل سہم ہی رہے گی اسی طرح جب rectangle data ہو تو rectangle representation میں یہاں پر box بنے گی کیونکہ median 1 1 2 3 2 1 3 2 3 line پھر اس طرح ویسکر line یہاں smallest ویلے تک اور largest ویسکر جب positive skew یا negative skew distribution ہو تو negative skew distribution یہ ہے left side extension ہوئی ہے left skew distribution یہاں box ہوگا 1 سے start 3 تک جائے گی اور median line extension یہ line left side لنگ ہوگا اس side جب positive skew distribution ہوگا تو اس میں یہاں پر right side کی ویسکر ہے جیدہ ہوگی left side پر آئے گا مطلب یہ ہے کہ جب right skew distribution ہوگا box left کی طرف ہوگا یہ line link ہوگا جب left skew distribution ہوگا box right side کی طرف ہوگا left best ہوگا left best link right best ker next video میں ڈسکریشن گئنے کے ایک اور بشن آپ skewness کے حوالے میں اب اجازت چاہتا ہو اللہ